بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی آرمی مشکلات میں اور وہ خوراک جس سے پاک فوج مفلوج ہو جائے گی 26 مئی 2018 میں اس خواب میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ پاک فوج کی وہ کونسی خوراک ہے جس میں دشمن وائرس یا کیمیکل ملا کر انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اچانک کوئی آواز آتی ہے کہ یہ خوراک ڈالر اور ایندھن ہے اور ان کے ختم ہو جانے پر پاک فوج مفلوج ہو جائے گی اور نکل و حرکت نہیں کر پائے گی میں کہتا ہوں کہ ایندھن کو تو ڈالر سے خریدا جاتا ہے اور جب ڈالر ہی نہیں ہوں گے تو ایندھن بھی نہیں آئے گا پھر میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات کافی خراب ہو چکے ہوتے ہیں پاکستان نے کرزوں کی قسط ادا کرنی ہوتی ہے جو کہ پاکستان کے پاس نہیں ہوتی اگر پاکستان کرزے کی قسط دیتا ہے تو پھر ڈالر کے زخائر نہیں بچتے ایک یا دو آرمی افسران یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہم بیرون ملک کے پاکستانیوں سے کہیں گے کہ ڈالر بھیجیں تاکہ ہم اپنے لیے ایندھن خرید سکیں یہ دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ آخر لوگ کب تک ڈالر بھیجیں گے ان کی اپنی بھی ضرورتیں ہیں آخر آرمی ایسے منصوبے کیوں بنا رہی ہے پھر جب کرزوں کی قسط ادا کرتی جاتی ہے تو ڈالر کے زخائر نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں پھر میں دیکھتا ہوں کہ آرمی چیف ملکی اخراجات کو کم کرنے کے لیے ہر طرح کی پابندیاں لگا دیتے ہیں تاکہ جتنا ممکن ہو بچت کی جا سکے یہاں تک کہ ٹی وی چینلز پر بھی سادگی کی ترغیب دینے کی ہدایت دی جاتی ہے اور تمام اضافی سرگرمیاں یعنی کھیل وغیرہ کا انقاد بھی رک جاتا ہے پھر آرمی افسران اعلانیاں اس بات کا اظہار کر دیتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں دوسری طرف دشمن چار یا پانچ بڑے شہروں میں بیک وقت تباہی پھیلانے کے منصوبے بنا چکے ہوتے ہیں تاکہ آرمی حالات کو کنٹرول نہ کر سکے